Grace Assemblies of Pakistan A Growing Network of Churches and Fellowships Grace Assemblies of Pakistan روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکمِ آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائے برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویجن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشرو اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویہ اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویہ بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین سوئے ہم آج کی کلام کو دیکھیں گے اور سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اگین وہی پیسج ہمارے پاس سامنے ہے جوشوا پہلا چپٹر اور پہلی چار ورسز اور خداون کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداون نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوا سے کہا میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوہ ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریاء یعنی دریائی فرات تک ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی آمین خداون کے کلام کا پڑھا اور سنو جانا ہم سب کیلئے باعث برکت ہو آمین آئے ہم دعا کریں ایک لمحے کے لئے خداون تیرا کلام جو زندہ موتور عالی اور پاک ہے اور عظیم ہے تیرے لوگوں کے لئے نازل ہو ہم سب کی سکھلائی اور رہنمائی کے لئے خداون خدا روح القدس کے وسیلہ سے تو اپنے بچوں سے ہم کلام ہو اس ساری عبادت میں ہماری بڑی مدد فرما خداون یسو مسیح کے نام میں آمین آمین سو اس پہلے چپٹر میں تین باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جوشوہ سے کلام کیا گاڈ گیو ہم ای ورڈ اور ای کمیشن پھر جوشوہ نے اپنے لوگوں سے کلام کیا اور پھر انہوں نے یشوہ کے ساتھ تین کمیٹمنٹس کی سو یہی پیٹرن آج بھی چرچ میں اور لیڈرشپ میں ہمیں نظر آتا ہے یہ ہونا چاہیے خدا اپنے جو اس کی لیڈرشپ ہے رہنماں ہیں ان سے کلام کرتا ہے تاکہ وہ اس کلام کو لوگوں تک پنچائیں سو اگر خدا نے کوئی کلام آپ تک نہیں پنچایا ہے تو آپ لوگوں تک اسے آپ کیا پنچائیں گے سو پہلی بات ہم اس پیسج میں اوور آل چپٹر میں دیکھتے ہیں خداون نے جوشوہ سے کلام کیا اور جو پہلی بات تھی نمبر ون وہ یہ تھی اکال ٹو کلیم دا لینڈ اس جگہ کے تعلق سے کنان کے تعلق سے خدا نے یشوہ سے کلام کیا کہ اب تو جا اور اس پر کبزہ کر اور آج جو ہمارے لیے کنان ہے اس میں ہم تین ایسپیکٹس دیکھ سکتے ہیں نمبر ون وکٹری اوور دا انمیز خدا من ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح بخشتا ہے نمبر ٹو مٹیریل بلیسنگز دنیاوی برکات خدا ہمیں ملک کنان میں دنیاوی برکات دے نمبر تری خدا ہمیں اس کنان میں روحانی برکات دے گا سپیرچل وکٹری مٹیریل بلیسنگز اور سپیرچل بلیسنگز یہ سارا کنکلوین ہے کنان کے تعلق سے سو خدا من نے ایک خوبصورت بات جو جوشوا سکے ہی دوسری اور تیسری اور چوتھی آیت میں اس میں خدا من نے کہا دوسری آیت کے اینڈ میں یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں وہ لینڈ جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں اور پھر تیسری آیت کے اینڈ میں خدا من نے کہا میں نے تم کو دیا ہے یعنی وہ جگہ وہ لینڈ میں نے تم کو دی ہے سو بیسکلی خدا من جو پیغام دے رہے بنی اسرائیل کو یا یشوا کو وہ یہ ہے کہ یہ جگہ میں نے تمہیں دے دی ہے بائیبل مقدس میں کچھ جو ورسز ہیں یہ کنکلوسف ہیں ختمی ہیں وہ نتیجہ ہے وہ دے دی ہیں خدا نے وہ چیز اب آپ کا کام ہے ان کو رسیب کرنا ان کو قبول کرنا اور ان کو اپنی زندگی کے لئے افیشیس بنا خدا نے ہمیں نجات دے دی ہے اس کو حاصل کرنا توبہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے خدا نے ہمیں شفاہ دے دی ہے اور اس کو رسیب کرنا ہماری ذمہ داری ہے خدا نے ہمیں یہ بلیسنگز دے دی ہے وکٹری دے دی ہے لینڈ دے دی ہے ہمارے ان دس دشمنوں کو خدا نے دیسٹرائی کر دیا ہے ہم نے اس کو اس پر قبضہ کرنا ہے یا اس کو کلیم کرنا ہے سو پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں کلیم یور پرامیس لینڈ جو خدا نے آپ کے ساتھ وعدے کیے ہیں اس کو کلیم کریں خدا من تیرہ یہ وعدہ میری زنگی میں پورا ہو پرسنلی انڈویجولی جو خدا کے وعدے آپ کے ساتھ ہیں ریمہ ورڈ آپ کے لیے ہے اس کو کلیم کریں کلیم کریں نمبر دو جو بائبل میں بائبل مقدس میں امانداروں کے لیے وعدے ہیں وہ سب ہاں کے ساتھ ہیں آپ ان وعدوں کو اپنے لیے کلیم کریں وہ آٹومیٹیکلی آپ کی زنگی میں پورے نہیں ہوں گے می بھی کوئی ایک پرسن دو پرسن وہ بھی جائے آٹومیٹیکلی لیکن ایٹ لارڈج یو ہیف ٹو کلیم دیں اور بے شمار جگہ پر بڑے خوبصورت وعدیں ہیں خدا مند کے تو خدا مندہ اپنے خدا کی عبادت کرنا میں تیرے روٹی اور تیرے پانی کو برکت ہو یہ پورا جو پیسج ہے پھر یہ جو پیسج ہے جو گھر تم نے نہیں بنائے وہ گھر میں تمہیں دوں گا یہ پورا پیسج ایک زبردست ہمارے لیے پرامیس لینڈ ہے پھر ملاقی اکتار میں جیسے ہم دیکھتے ہیں تو آپ ان کو کلیم کریں اگر آپ دعیہ کی دیتے ہیں آپ کلیم کریں سو کچھ چیزیں بائیبل مقدس میں کنکلوسیف ہیں دے دی گئی ہیں لیکن ان کو کلیم کرنا ان کو حاصل کرنا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آج اس لئے یہ بہت سے جو مسیحی زندگیاں ہیں فیملیز ہیں they are struggling with sin اور وہ بیابان میں بار بار گھومتے چلے رہتے ہیں they had bad they have bad behaviors bad attitudes struggles failures کیونکہ وہ ان وعدوں کو کلیم نہیں کرتے ہیں ان پہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں اور خدامن سے اپنے لئے victory نہیں مانگتے ہیں اس passage کے آغازی میں خدامن جوشوہ کو یہ بتاتا ہے کہ already دشمن بھی موجود ہے لیکن میں نے تمہیں فتح دے دی ہے یعنی خدامن یشوہ سے یہ کہہ رہا ہے دشمن سے خوف زدہ نہ ہو میں نے تمہیں ان پر فتح بخش دی ہے آمین سو آپ کے لئے کنان کی جگہ کا مطلب ہے فتح کی جگہ بیماریوں پر فتح حالات پر فتح مشکلات پر فتح سرکمسٹانسز پر فتح فیلیرز پر فتح ٹیمپٹیشنز پر فتح ویکنسز پر فتح خدا نے آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے آمین آپ غلب آئیں and if you're struggling with your character with your attitudes with your behavior فتح آپ کے پاس ہے کلیم کریں پاک زندگی کو اپنے لئے کلیم کریں فاتح زندگی کو اپنے لئے کلیم کریں خدا من ہم تیرے لئے خوبصور زندگی بسر کریں صاف زندگی بسر کریں اللہ زندگی بسر کریں اور فاتح زندگی بسر کریں خدا من نے آپ کے لئے کلان کا وعدہ کیا ہے اور خدا من آپ کی حیات میں آپ کی زندگی میں خدا من آپ کو فتح بخش نا چاہتا ہے he is your father اور وہ آپ کو defeat میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے وہ آپ کو ایک victorious lifestyle میں دیکھنا چاہتا ہے so don't give up keep on hanging keep on praying خدا آپ کی زندگی میں جو بھی دشمن ہیں ہتی ہیں موری ہیں جو بھی ہیں یبوسی ہیں خدا من ان کو شکست دے گا اور خدا من آپ کو فتح بخش گا لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے جو ہم نے last time بھی discuss کی the victory will come not your way but by God's way جس طریقے سے آپ جلنا چاہتے ہیں ویسے نہیں آپ کو فتح ملے گی جس طرح سے خدا فتح دینا چاہتا ہے خدا من آپ کو اس طرح سے فتح بخش گا خدا نے یشوہ سے کہا یہ سارا ملک میں نے تجھے دے دیا یہ سارا نچوڑ ہے جوشوہ کی کتاب کا یہ سارا جہاں جہاں تیرے پاؤں کا دلوہ وہ جگہ میں تجھے دے دوں اس کو آپ convert کریں یہ بلیسنگ یہ بلیسنگ جب آپ بلیسنگ چاہیے خدا ہم سے یہ برکت میری برکت ہے کون سی برکت آپ چاہیے شفاہ چاہیے موجز چاہیے رول کردس کی نعمت چاہیے خدمت میں کوئی برکت چاہیے کوئی اور برکت چاہیے تو یہ بلیسنگ میری بلیسنگ یہ برکت میری برکت ہے پانچویں آیت میں تیری زندگی بھار کوئی شخص تیرے سامنے کڑا نہ رہ سکے یعنی گوڈ is telling to Joshua I have given you the victory this land is your land جب تو آگے بڑھے گا دشمن پیچھے ہٹے گا خدا مند اٹھے اور دشمن ہو پر گندہ when you will rise up and when you will move your enemy will be نہ رہ سکے اور پھر خدا مند اس کو بتا رہی ہیں میں کیسے تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہا ہوں سیم ویلیو سیم لیول سیم ایک ویپنگ سیم رہنمائی وہی قدرت وہی جلال وہی موجزار جیسے میں نے موسیٰ کی میں تیرے بھی وسیل سکھ کروں اور آج کے جو خادم ہیں لیڈرشپ میں لوگ ہیں بائیبل سیدنٹس ہیں یہ بات یاد رکھیں جیسے وہ موسیٰ کے ساتھ تھا وہ آپ کے ساتھ بھی ہیں وہ آپ کی مدد کرے گا کہ آپ غلاموں کو ملک مصر کی غنگار ملک مصر کی غلامی میں سے نکال سکیں فیراؤن کے ہاتھوں سے نکال سکیں وہ آپ کی مدد کرے گا کہ آپ بیر کلزم کو عبور کر سکیں وہ آپ کی مدد کرے گا کہ وہ آپ کے دشمنوں کو برباد کرے وہ آپ کی مدد کرے گا کہ جو مریبہ کے کڑوا پانی ہے وہ میتھے پانی میں تبدیل ہو جائے گا وہ ٹائمز جب وہ بیابان میں موذ کر رہے تھے ان کے آگے پہاڑ آئے خدا من نے پہاڑوں کو ہٹا دیا اور یہ آپ کا وہی خدا ہے جو پہاڑوں کو ہٹانے والا خدا ہے جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا میں تیرے بھی ساتھ رہوں گا نہ تجھ سے دست بردار جوشوہ آپ سب جو خدا یسو مسیح کے جوشوہ ہیں یا خدا کے جوشوہ ہیں جنہوں نے چرچ کو اگلی صفوں میں داخل کرنا ہے خدا من آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں کبھی تجھ سے دست بردار نہ ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا I am with you always He will provide everything for you you لیکن آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خدا من کے حضور میں رہیں اس کی شریعت پر عمل کرتے رہیں اور دعاوں میں آپ اس کے سامنے جھکے رہیں اور آپ کے دشمن شکست کھاتے رہیں ان پہلی پانچ ورسز میں دو جگہ پر ہم یہ دیکھتے ہیں خدا من نے جوشور سے کہا کہ یہاں سے یہاں تک میں نے کیا کیا ہے حدیں مقرر کرتے ہیں یہاں سے وہاں تک میں نے حدیں مقرر کرتے ہیں سو خدا نے آپ کی زنگی میں برکت کی حدیں مقرر کرتے ہیں تاکہ آپ ان حدوں تک آگے بڑھیں اور آپ بڑھتے چلے جائیں اور آپ کی ان حدود میں دشمن نہ داخل ہونے پائے حدیں اس لئے نہیں ہیں کہ آپ آگے نہ بڑھیں حدیں اس لئے ہیں کہ دشمن اندر نہ آئے دو دفعہ خدا نے یشوہ سے کہا کہ یہاں سے وہاں تک میں نے حدیں مقرر کر دیں ہوں سو ان ایس سیملر وی خدا من نے آپ کی بلیسسنگز کے لئے حدیں مقرر کر دیں آگے بڑھیں کچھ لوگ تو بھی فائی پرسنٹ بھی آگے نہیں گئے آگے بڑھیں ملک کے نان میں آپ کی حدیں بڑی لمبی ہیں اس اوشن کی اند تک ہیں جو خدا من نے ملک یشوہ کو دکھایا سو آپ آگے بڑھیں خدا من نے اور وہ آپ کی حدیں بڑھاتا چلا جائے نو یور باؤنڈریز اور بلیسسنگ اور ان باؤنڈریز میں آگے بڑھیں اور جب آپ اپنے ان باؤنڈریز میں آگے بڑھیں گے آپ کا جو دشمن ہے وہ پیچھے ہٹے گا وہ شکست کھائے گا سو اس پیسج میں خدا من نے پانچ باتیں یشوہ سے کہیں وعدے کیے نمبر ایک میں تجھے فتح بخش ہوں گا نمبر دو یہ لازت تائم ہم نے دیکھا میری حضوری اور میری قدرت تمہارے ساتھ ساتھ رہے گی نمبر تین کہ خدا من نے کہا میں تجھ سے وفادار ہوں کبھی تجھ سے دس بردار نہ ہوں گا اور تو میں مکمل فتح بخش ہوں گا اور نمبر پانچ خدا من وعدہ کیا کہ میں اپنے سارے وعدوں کو پورا کروں اور آج بھی نیو تیسٹمنٹ میں خدا کے یہ سارے وعدے جو ہیں وہ کلیسیا کے ساتھ ہیں امانداروں کے ساتھ سیکنڈلی خدا من ساری کامیابی اور فتح یابی کا جو پرنسپل ہے جو راز ہے وہ یشوہ کو دیا آیم پڑھیں ساتھویں اور آٹھویں آیت اور اس کو آپ نہیں کرنا if you miss it you miss the victory ساتھویں اور آٹھویں آیت تو فقط مضبوط اور نہائی دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں تا کہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو شریعت کی یہ کتاب تیرے موسیٰ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو تا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تُ احتیاط کر کے عمل کر سکے کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تُ خوب کامیاب ہوگا آمین so the principle is یا جو direction خدا ہم نے موسیس جوشوا کو دی that was abide by the law اور شریعت سے ہمارا مطلب اس مراد یہ نہیں ہے 613 laws جو خدا نے بنی اسرائیل کو دی ہے شریعت میں کتنے clauses ہیں 613 ان کی بات نہیں ہو رہی صرف ان کی بات نہیں ہو رہی the thing is the every commandment of god خدا کے ہر حکم پر خدا کے ہر بات پر ہم نے عمل کرنا ہے even ہم اگر ڈیکالاغ پہ عمل کر لیتے ہیں that's enough باقی چیزیں ہماری زندگی میں پوری ہوتی چلی جائیں نیو ٹیسٹمنٹ میں خدا نے دو حکموں کو سب سے بڑے حکم کہہ دیا خدا اپنے خدا سے محبت رکھ اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت رکھ کنکلوئین کیا ہے محبت جو محبت میں زندگی بسر کرتا ہے وہ شریعت کی تکمیل کرتا ہے لیکن جو promise یہ condition خدا نے victory کیلئے یشوا کے سامنے رکھی being a leader تو نے میری شریعت پر عمل کرنا لوگوں سے نہیں خدا اتنا demand کرنا گرچے خدا demand کرتا ہے later on وہ leadership کو یہ کہہ رہا ہے if you want to have a life of victory you must live by the law so be law centered church leaders خدا کی لوگو be law centered centered یعنی آپ کی زندگی خدا کے احکامات جو ہیں اس میں بسر ہو اس کے گرد آپ رہیں ان laws کی boundary میں سے اب باہر نہ نکلیں سو پہلی بات جو ساتھویں آیت میں خدا نے یشوا سے کہی keep the law احتیاد کر کے اس پر عمل کرنا keep the law so to keep the law you must know the law اس سے پہلے کہ آپ خدا کے حکم پر عمل کریں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خدا کے حکم کیا ہیں so know the law and to keep the law اور پھر کیا ہوگا تجھے خوب کامیابی ہو سو بڑی حرانگی کی بات پینی چاہیے ابھی چرچ کو یہ نہیں پتا چلا پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے whatever is forbidden in the old testament the same is forbidden in the new testament whatever is permitted in the old testament the same is permitted in the new testament صرف اس میں ایک clause ہے the higher laws of God suspend the lower laws of God اس کی ہم detail میں جائے وہ theological details ہیں تو اگر old testament میں it's forbidden it's forbidden in the new testament it is impossible کہ ایک ہی خدا ہے وہ پرانے ادرامے میں کہتا ہے نہیں پینی ہے اور نئے ادرامے میں کہتا ہے جنہی مرضی پی لہا شراب تو پیو پر متوالے اور سوری شراب میں متوالے نہ it's not like that اگر آپ کوئی confusion ہے بائبل کی تفسیر میں آپ پرس نہیں من سے مل سکتے ہیں کئی دفعہ پھر حلال اور حرام کی بار یہ گوز کالیں old testament میں منع ہے کیا new testament میں کھا سکتے ہیں no sir whatever food is forbidden in the old testament the same food is forbidden in the new testament the god is the same god اور اگر کوئی آپ کو کسی تفسیر میں شک ہے آپ مجھے personally مل سکتے ہیں اور میں آپ کو وہ حوالہ بتا سکتا ہوں new testament میں یہ موجود ہے کہ جو خوراک کی چیزیں پرانے ادنامے میں حرام ہیں وہ نئے ادنامے میں بھی حرام ہیں تو کیری مکوڑے نہ کھائیں سور نہ کھائیں اور چیزیں نہ کھائیں جو deep sea food جو خدا نے منع کی ہے وہ نہ کھائیں اور بھی جو بھی چیزیں حلال ہیں وہ کھائیں جو حرام ہے وہ نہ کھائیں آگے آپ کی مرضی ہے آپ نے آسمان پہ جانا یا نہیں جانا سمجھدار بننا ہے آپ اکل مند بننا ہے احمق نہیں بننا ہے آگے آپ کی مرضی اوپر جانا چاہتے نہیں جانا چاہتے حالیلویہ keep the law keep the law there is everything clear in the bible there is no confusion confusion ہے تو وہ آپ کے سوچنے میں ہے یہ آپ کے پاسٹر میں ہے جو آپ کو سمجھا نہیں سکے so keep the law keep the law keep the law اور پھر تجھے خوب کام یہ بھی نمبر دو god told joshua to meditate on the law شریعت پہ کیا کر meditate کر میرے کلام پر meditate کر میرے حکموں پر meditate کر یعنی ان کو پڑ ان کو یاد رکھ ان کو memorize کر ان کو meditate کر اور meditation کے لئے خدا نے frequency بیان کی ہے how much to meditate تو خدا نے کیا بیان کی frequency frequency کیا ہے رات اور دن دن رات two times بنی اسرائیل جو ہیں جو ہیں وہ ایک 24 hours کے day کو دو سو میں تقسیم کرتے ہیں بارہ گھنٹے وہ دن کو کہتے ہیں بارہ گھنٹے رات کو کہتے ہیں so what is god telling joshua دن اور رات تیرا اسی پر دھیان ہو کتنی frequency ہے daily خدا کے ساتھ وقت گزار minimum اور meditate کرنا کم اس کم دو دفعہ دن اور رات اسی پر تیرا دھیان ہو تیرا فق اور اس کا کیا مطلب ہے اسی پر تیرا دھیان ہو fill your heart with the word اپنے دل کو خدا کے کلام سے پر میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گنا fill your heart with the word of god and fill your mind with the word of god جب تک آپ کا mind ذہن کلام سے بھرا ہوا نہیں ہے آپ کا جو ذہن ہے وہ with the word of god کلام میں یہ لکھا ہے کلام میں یہ لکھا ہے کلام میں یہ لکھا ہے پھر تجھے خوب کامیابی نصیب ہوگی امانداروں کے لئے جو کامیابی کیا رستہ ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق زنگی بسکا سرفرازی اور کامیابی نہ شمال سے آتی ہے نہ مشرق سے آتی it happens it comes from the lord کہا سے ملتی ہے خدا من سے ملتی and what's the principle keep the law in your heart keep the law in your mind meditate on the word of god اور اپنے دل کو اپنے mind کو کلام سے بریں and love the law ایک یہودی proverb ہے یہودی لوگ یہ کہتے ہیں a man of god loves the word of god if you are a man of god you love the word of god خدا کی کلام پر خدا کی شہادت وں so overall conclusion کہ ساتھویں اور آٹھویں آیت کا you will be prospered in your life by honoring the law the commandments کس کے حکم ہے خدا کے حکم how you prosper how you are blessed how you are healed by honoring the law of god خدا کی شریعت خدا کے احکام کو honor کریں عزت کریں follow کریں آمین just to remind you over here honor is a very central principle of the bible honoring god honoring the law the word of god عزت کرنا سیم اللہ بھی کتاب میں لکھا ہے اگر تم میری عزت کرو گے میں تمہاری عزت کروں گا one of the main primary simplest principle of success in the bible is honor 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 you father and your mother آپ اپنی زندگی میں ناکام ہوں and if you have ever dishonored your parents repent کئی ماں پہ باب کہنے بچے رہا ذہن نہیں چالنا پڑھائی I know کیوں نہیں چالنا اس کا demons are there کیونکہ اس نے اپنی covering کو dishonor کیا when you dishonor your covering بچوں کی جو covering ہیں ان کے ماں باپ ہیں you have broken the law and you are doomed for failure so in a very similar way wives must honor their husbands because husband is the head of the wife آپ کو اپنا شہر پرساند ہے نہیں پرساند ہے اور کسی عورت نے کہا آپ نے شہر سے دیکھو میرا میری محبت یا میرا ایمان دیکھیں میں نے آپ کو بغیر دیکھی شادی کر لی تو شہر کہنا ہے میرا ہوں اسلام ایک میں تنو ایک کے بھی شادی کر لی so at any time you have dishonored your husbands you like them you dislike them یہ ایک الاغ issue ہے you must respect them you must honor them and the moment you repent آپ کی زندگی میں خدا کے وعدے خدا کا law خدا کی برکتیں جاری ہونا شروع ہو جائیں bible جو ہے it's a very very legalistic book تیرا کلام ہاں کی جگہ ہاں نہ کی جگہ نہ ہو so dishonor اگر آپ نے کہی اپنے parents کو dishonor کیا ہے آپ وہ فصل کٹ دیں گے repent توبہ کر لیں آئی پاک رو ہماری مدد کر کہ ہم recall کر سکیں ان باتوں کو and husband should also love their wives پترہ سخات ملے کیسے نہ ہوتا کہ تمہاری دعائیں رک جائیں ابھی جوید بھائی مجھے ایک پاسٹر کا بتا رہے تھے ان اس پاسٹر نے یہ کہا کہ خدا من نے اس سے کہا کہ 38 سالوں سے تیری ایک دعا کا جواب نہیں ملا ہے اور وہ اس لئے رکا ہوا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بری طرح پیش آتا ہے although he was a servant of the lord he was a man of god honor your wife honor your husband اگر آپ نے disagree بھی کرنا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اچھی الفاظ کے ساتھ اے نہ کہ تو انہوں نے کوئی عقل دی گالی نہیں آنے دی تو اسی جدوں گال کر دے اور پٹھی گالی کر دے تو اس طرح سے disorder نہیں کرنا ہے پیار سے کہنا ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے ویسے بھی ہو سکتا ہے حالیلویہ اگر آپ کی باہمی محبت بھی قائم رہے گی اور آپ dishonoring کے جو boundary ہے وہ بھی نکراس کئی پیوی ہم نے شاہد تھا اڈیس سمجھ نہیں کر دی ساتھے بترے گئے ہو تو انہوں نے پتہ نہیں کی ہو گیا ایک گورنمنٹ چنگا کر دی کہ ساٹھے تیرے ٹائر کر دے تو اڈیس سمجھ نہیں کرنا دی میں کچھ سے کہہ رہی ہیں اور دوسری کچھ سے کہہ رہے ہیں وہ دے بادکار ہے جو پانڈے چلنے شروع ہو جانا ہے تو اس level تک نہیں پہنچنا آپ کا level جو ہے وہ اس سے بلند ہے حالیلویہ آپ نے honor کرنا ہے آمین اور اسی طرح بڑی محبت سے شہر بھی میں labor day کی ایک تصویر دیکھ رہا تھا بیوی چھر پائی پہ چائے پی رہی ہے برتن دو حضبن جب برتن دو رہا ہے تو وہ labor day بھی نہیں گھر رہے ہیں آپ نے کرنا تو husbands کو بھی اپنی wives کو dishonor نہیں کرنا treat them with love and tender care حالیلویہ اپنی بیوی سے پوچھیں میں آپ کے لئے کوئی کام کر سکتا کوئی کپڑے دونے ہیں کوئی اور کام ہے کوئی برتن دونے ہیں anything کوئی اور کسی طرح کی help ہے بیوی کی dusting نہ کریں گھر کی dusting so have honoring lifestyle pastors کو honor کریں seniors کو honor کریں juniors کو honor کریں آپ کا جو بھی office میں آپ کا boss ہے اس کے against نہ بولیں خدا نے اس کو آپ پہ head مقرر کیا ہے جب تک وہ موجود ہے honor him تو اپنے حاکموں کی عزت کر تاکہ تو برکت پائے you will be blessed you will be blessed آج ہی بچے اور بیویاں اور شہر جہاں پر موجود ہیں اپنے اس رویے سے اگر repent کریں گے اس سے پہلے کہ آپ اپنے گھروں میں جائیں آپ کی زندگی میں آپ کے حالات میں آپ کے finances میں موجزے جاری ہو جائیں hallelujah remember remember honoring is the central principle of the bible throughout the bible بے شمار scriptures آپ کو ملیں گے and jesus says جیسے میں آسمان پہ بھاپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں ویسے میں زمین پر کرتا ہوں یہ honor ہے میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی honor to the level of submission surrender or similarly in the leadership in personal lives and christian lives اس کی value جو ہے اس حکم کی بہت زیادہ ہے and this is what god is telling to joshua تو فتح بھی پائے گا تو ان nations پہ غالب بھی آئے گا یہ تیرے سامنے سے بھاگ جائیں گے میں تیرے سادھ رہوں گا but what is the condition honor my law میرے کلام کی عزت کر میرے کلام پر عمل کر اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر بھی عمل کرو اور پھر تیسری بات جو خدا ون نے joshua سے کہی مضبوط ہو جا تین مرتبہ اس passage میں خدا ون نے joshua سے کہا مضبوط ہو جا میں تیرے ساتھ ہوں اور میں زندگی بار کبھی تُس سے دست بردار نہ ہوں so when god is done with joshua جب خدا نے جو کچھ joshua سے کہنا تھا کہہ دیا not joshua stern کہ وہ اپنے لوگوں سے بات سیتھ کریں ان کو چیلنج دیں سوائے پڑھیں گے دسویں آئیس سے لے پندرمی آئیس آئیس تب joshua نے لوگوں کے منصب داروں کو حکم دیا کہ تم لشکر کے بیٹ سے ہو کر گزرو اور لوگوں کو یہ حکم دو کہ تم اپنے اپنے لئے زادے رہ تیار کر لو کیونکہ تین دن کے اندر تم کو اس یردن کے پار ہو کر اس ملک پر قبضہ کرنے کو جانا ہے جسے خداون تمہارا خدا تم کو دیتا ہے تا کہ تم اس کے مالک ہو جاؤ اور بنی روبن اور بنی جد اور منصی کے نصف قبیلہ سے یشوا نے یہ کہا کہ اس بات کو جس کا حکم خداون کے بندہ موسیٰ نے تم کو دے گا تمہاری بیویاں اور تمہارے بال بچے اور چوپائے اسی ملک میں جسے موسیٰ نے یردن کے اس بار تم کو دیا ہے رہیں پر تم سب جتنے بہادر اور سورما ہو مسلح ہو کر اپنے بھائیوں کے آگے آگے پار جاؤ اور ان کی مدد کرو جب تک خداون تمہارے بھائیوں کو تمہاری طرح آرام نہ بخشے اور وہ اس ملک پر جسے خداون تمہارا خدا ان کو دیتا ہے قبضہ نہ کر لیں بعد میں تم اپنی ملکیت کے ملک میں لوٹنا جسے خداون کے بندہ موسیٰ نے یردن کے اس پار مشرق کی طرف تم کو دیا ہے اور اس کے ملک ہونا آمین 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 سیکنڈی وہ جو دھائی قبیلے یردن کے اس پار سیٹل ڈاؤن ہوں گے ان کے لئے وہ ایک چیلنج جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے اور یہ آپ اس نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے بنی سرائل جو ہے وہ انٹر ہو رہے ہیں اور جہرکو وہ پوائنٹ ہے جہاں سے انہوں نے وہاں پر انٹر ہونا ہے اور یردن کے اس طرف دھائی قبیلے جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہوں گے کیونکہ موزس نے ان کو پرمیشن دے دی ہے اور باقی کتنے قبیلے بچے ساڑھے نو قبیلے وہ اندر جائیں گے اور اس ملک کنان میں جا کر زندگی بسر کریں گے سو روبن کا قبیلہ ہے اور گیڈ کا قبیلہ ہے اور منسی کا قبیلہ ہے یہ دریائی اردن کے اس پر رہیں گے اور سیکنڈ جو چیلنج تھا وہ ان کے لئے ہے لیکن پہلا جو چیلنج ہے وہ پوری بنی اسرائیل کے لئے ہے اور وہ چیلنج کیا ہے get ready after three days we are going to cross the jordan کیا کر لو تیار ہو جاؤ we prepared so some people want blessing from the lord but they are not ready for the blessing کچھ لوگ خدا سے موجزہ مانگ دے ہیں برکت مانگ ہیں کچھ اور چیز مانگ ہیں لیکن وہ ابھی اس کے لئے تیار نہیں ہے god wants you to be ready readiness کا تعلق آپ کے mind کے ساتھ ہے ایمان کے ساتھ ہے دل کے ساتھ ہے کئی چیزیں خدا اس لئے ایمان داروں کو نہیں دیتا ہے ہی چلیں گے پھر آپ کو نئی طرح سے اس میں چلنا ہے اور اس میں رہنا ہے سو مینہ is going to stop and now you have to prepare your food for yourself سو ملک کنان کی blessings کو enjoy کرنے کے لئے آپ کنان میں اگر داخل بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ بیابانی زنگی کی طرح کا ہے آپ کنان میں رہتے ہوئے بھی برکت نہیں پائیں کچھ لوگ بابرکت چرچز میں آنے کے باوجود بھی برکت نہیں پاتے ہیں کیونکہ وہ پرانے خمیر اور پرانی نیچر کے مطابق زنگی بسرکار ہیں ویلڈرنس لائف سٹائل آپ کو ملک کنان میں برکت نہیں لینے دے to have blessing have a new mindset think like jesus behave like jesus honor the law love each other surrender whatever else is there in the new testament in the old testament پھر جو وعدے کی سرزمین ہیں وہ آپ کے لئے برکتیں جو ہیں وہ جاری کرے گی it will release blessings for you so فیصلہ آپ نے کرنا ہے unless you change ملک کنان آپ کے فائدے کا نہیں ہے وہ آپ کے لئے abundance اور prosperity اور richness کو release نہیں کرے گا the choice is yours secondly ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ دھائی قبیلے جو ہیں وہ اس طرف settle down ہو گئے جارڈن کے اس طرف settle down ہو گئے why بجہ they wanted to make a living rather than to make a life they just wanted a living a better living not a better life ان کا focus کیا تھا ہماری living بہتر ہو جائے گی کاروبار بہتر ہو جائے گا ہماری حالات بہتر ہو جائے گے ہمارا bank balance بہتر ہو جائے گا ہمیں بڑی اچھی چیزیں مل جائیں گے they were looking for a better living and better life کا مطلب کیا ہے ہماری زندگی بدل جائے ہمارے رویے بدل جائیں ہماری سوچیں بدل جائیں ہمارا مزاج بدل جائے ہمارا کردار بدل جائے وہ life میں interested نہیں تھے living میں interested تھے اور آج بھی church کا ایک بڑا حصہ living میں زیادہ interested ہے یہ بہترین گاڑی ہمیں مل جائے بہترین گھر ہمیں مل جائے بہترین برینڈ کے کپڑے پہل لیں بہترین ہوتل میں کھالا کھالیں ہم بہترین یہ کر لیں ہم بہترین وہ کر لیں اور ابھی میں آؤٹلائن ہی بتا رہا ہوں نیکسٹ سرمن میں آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں how much materialistic we are but they don't want a better life تھوڑا کھالیں تھوڑا ہو لیکن پاکیزگی کے ساتھ آمن کے ساتھ سکون کے ساتھ راستبازی کی روٹی کھالیں it's not bad to have a lot of money and to spend lot of money just to live for money and luxury and pleasure it's not a christian lifestyle آپ اس دنیا میں پردیسی اور مسافرہ ہیں یہ آپ کا وطن نہیں ہے آپ کا وطن کھا پر ہے آسمان پر ہے so they are more materially minded than spiritually minded جب آپ کا ذہن مادی چیزوں سے اور باتوں سے بھرا ہوا ہوگا آپ کا ذہن روحانی باتوں کو entertain نہیں کر پائے گا اور میں کئی جگہ بار بار یہ کہتا ہوں جان پائیپر کی یہ بات مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے جو بات 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 ایک مسئی زندگی کا نچوڑ اس نے نکال کے سامنے رکھتی ہے ایک جملے میں انتہائی خوبصورت بات کرتی ہے نوجوان اس ڈیسیپشن میں زندگی کو انجوئ کریں انجوئ کریں انجوئ کریں دس لائف ضرور انجوئ کریں whatever is in the limits but don't be materially minded کئی دفعہ ہم جب کوئی ایسی بات کرتے نوجوان سوچ دیں انہیں نے عمر گزر دیکھ 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 می tell you there is no joy in the world there is joy only in lord jesus christ جنان مافی مل گئی انہوں دے پاک جا گئے میں خوش ہویا جو دو میں نوا کھن لگے آو یہ ہوا دے کر اسی لب دے پیر دے سانت ہون سان نو یس ملے اس کی حضوری میں کامل شادمانی ہے the real joy the lasting joy is in lord jesus christ principle کیا ہے temporary things will give you temporary joy eternal things will give you eternal joy the lasting joy you will receive lasting joy یہ جو ڈھائی قبیلے ہیں they are more mathe realistic they are concerned about the living اور وہ جو ساڑھے نو قبیلے ہیں they are more spiritual minded اور ان کا جو focus ہے وہ اس جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ جو خدا نے ان کو دیا ہے the promised land کئی دفعہ اس promise land میں خدا آپ کو لے کر جانے کے لئے آپ کو بہت کچھ چھوڑنے کے لئے بھی کہتے ہیں جو ہم next time دیکھیں دوسری بات یہ جو ڈائک بیلے اس طرف رہ گئے یہ border line christians کو شوک کرتے ہیں جب فائدہ ہوا تو ادھر رہ گئے ادھر فائدہ ہوا تو یردن پار کر دیا کبھی دیل کیا تو چرچ میں چلے گئے دیل نہ کیا تو نہ گئے میں اکثر یہ کہتا ہوں لوگ چرچ ہے وہ جانا نہیں چاہتے کوئی رکاوٹ نہیں کوئی پریشانی نہیں اور گلی محلے میں چرچ وہ کریں اس خادم کو بھی اس چرچ کو بھی اس مشن کو بھی دو مہینے چرچ میں رہیں گے پھر کئی اور چلے جائیں گے they are never stable anywhere just why they don't want to be they don't تھی کہ آپ دعا نہ کریں انسان آپ بھی بڑی چیز ہے لوگ دہیئے کی کیوں نہیں دیتے ہیں پتہ نہیں یہ پادری کی کار جائیں گے چرچ کس پہ this is not your headache you are giving to god آپ خدا کو دے رہے ہیں آپ خدا کے نام پہ دے رہے ہیں آپ خدا کے گھر میں دے رہے ہیں آپ جانے خدا جانے کوئی اس کو same sin ایران نے بھی کیا لہن خدا نے اس کو ایسے severely punish نہیں کیا why because he was anointed to be a priest خدا کسی اور طرح سے اس کو deal کرے گا god knows how to deal with anointed man when they are wrong god knows how to deal with them وہ آپ سے زیادہ ذہین ہے دیکھیں میری بات یاد رکھیں روحانی باتوں کے تعلق سے چرچ کی learning is easy learning is easy unlearning is difficult جو غلط باتیں آپ نے سیکھی ہوئی ہیں جو غلط concept آپ کے mind میں ہیں خاص طور پر نوجوانوں کے unlearned کرنا جو ہے وہ difficult ہے learn کرنا easy ہے نئی باتوں کو لیکن پرانی چیزوں کو اپنے ذہن سے جو نکالنا ہے وہ difficult ہے so نوجوانوں and christian world and christian church کہ وہ ڈھائی قبیلے جو یردن کی اس پار ہے میں ان کو encourage کرتا ہوں اس پار چلائے جو اس پار تھے prosperity تو تھی لیکن danger بھی تھا اور جب پہلی world حکومت جو asirians کی تھی till get pleaser three نے جب حملہ کیا تو سب سے پہلے یہ جو ڈھائی قبیلے تھے ان ایکس ہوگئے اور اندر کے جو قبیلے تھے وہ بچے بچے رہے رہے سو خدا چرچ چرچ ہیں خدا نے کہا کہ آپ یردن کے اس پر چلیں we totally changed we completely changed اس لینڈ میں انٹر ہوں جو خدا نے آپ کو دینے کا وعدہ کیا ہے so in conclusion today many many believers need a cross over a cross over you need a cross over کئی لوگ 20 سالوں سے چیرچ میں آ رہے ہیں 15 سالوں سے چیرچ میں آ رہے ہیں اہر زبانے بھی بول لیتے ہیں water baptism بھی لیا ہے but you need to cross over be prepared اس جارڈن کا baptism لیں cross over کریں اور completely Christ کے سامنے اپنی زندگی surrender کر دیں آپ گھاٹے میں نہیں رہیں گے آپ نفے میں داخل کریں جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفہ ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ we are not living for this life we are living for that life آپ اس زندگی کے لیے زندہ نہیں ہے آپ اس زندگی کے لیے زندہ ہے حاللویہ cross over change over آپ کو پتہ نہیں گھروں میں change over لگی ہوتے ہیں وابڈا کی بجلی آ رہی ہے جنرنیٹر ہے change over so you need a change over آپ کئی سالوں سے جنرنیٹر پہ چل رہے ہیں اب آپ کو خدا کی قدرت کے اس انرجی سے چلنا ہے جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے حاللویہ آپ نے change over اوپر کر لیں جنرنیٹروں پہ نہ چلنا اس جہاڑی کو follow کریں جس میں یہاوہ کی آگ لگی ہے اس جہاڑی کو follow نہ کریں جس میں چائنا کی بتیاں جا رہی ہیں change over cross over تبدیلی لائیں اپنے دل change your heart دعا کریں خدا میرا دل بدل دے میری سوچیں بدل دے میری اپروچ بدل دے میں materialistic نہیں spiritual بننا چاہتا میرا focus صرف دنیا نہیں یسو ہے so the message is over اور ابھی بھائی جوید آئیں گے دعا میں ہم سب کو lead the message is over and the message is cross over لیکن ایک سوال میں آپ کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں آپ personally اپنی زندگی میں یسو کے لئے کیا کر رہے ہیں it's not money it's not only about money صرف پیسے کی بات نہیں ہو رہی ہے testimony sharing witness what are you doing for jesus where is your type where are your offerings where is your love where is your witness for jesus وہ یہ سناسری جو آپ کی خاطر سلی پر برہنا لٹک گیا اور اس نے شرم نہیں کی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے وہ ملیت ہوا آپ کے لئے he died for you what are you doing for jesus i mean i am اپنے سروں کو جکائیں اپنے سروں کو جکائیں اور اپنے آپ سے سوال کریں what special what extra what dynamic i am doing for jesus میں کیا کر رہا ہوں یسو کے i am دعا کریں یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین